یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لانت اللہ علیہ تھا تو حضرت مفتی تقید عثمانی صاحب کی تحقیقی ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا اس لیے حضرت مفتی تقید عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو یوں بولو بھئی اللہ تعالی حضرت حسین کے قاتلوں پر سو مرتبہ لانت فرمائے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لانت اللہ علیہ کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پر مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو لیکن اپنا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے کہنا ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے